بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دنوں سے دو تین دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے کہ پاک پتن کا نوجوان ہے جس نے ہوای جہاز بنایا اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خیر فرحال اس کو جن دفعات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے ان کی کیا قانونی حصیت ہے اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں گا تو ناظرین پاک پتن میں ہوای جہاز بنانے والے نوجوان محمد فیاض پر لگائی گئی دفعات کی قانونی حصیت کیا ہے آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے ناظرین جنوبی بنجاب کی ظلہ پاک پتن میں پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا جس نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کیا کہ امینی جہاز اڑایا تھا مقام پولیس نے محمد فیاض نامی شخص کو گرفتار کر کے امینی جہاز سمیت تھانے مندر کر دیا ہے اے ایس ای پاک پتن مدیت میں درج مقدمہ کا مدن ہے کہ جہاز بغیر پرمڑ کے بنایا گیا نوجوان نے جہاز پر خطرناک کرتا بھی دکھائے پولیس پورنچی تو جہاز لینڈ کر رہا تھا پولیس کا مطابق ملزم نے پانچ سو سے چھ سو لوگوں کے مجمع میں سنگین انداز میں کرتا دکھائے تاہم کوئی ہرسہ پیش نہیں آیا پولیس نے محمد فیاض سے جہاز اٹھانے کا پرمر طلب کیا یہاں پر ناظرین یہ جو باتیں یہ پولیس والوں کا بیانات ہیں جو انہوں نے ایف آئی آر کہا دی ہیں اس کے مطابق جس کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا اور جو دفاعات لگائی ہیں پولیس کو حکومت پاکستان کا اجازت نامہ فرام نہیں کہا سکا وہ ایف آئی آر کے مطابق نوجوان کو مینی جہاز اور دیگر سمان سمیت تھانے منتقل کر دیا گیا اور قانون کے مطابق کا عمل میں لائے جائے گی ملزم کے خلاف دائر مقدمے میں جو پاکستان پینل کورڈ کی جو دفاعات ہیں جو اس کے سیکشنز ہیں وہ ہیں 285, 286 اور 287 ان کی دفاعات شامل ہیں ناظرین اب ان دفاعات کی قانونی حصیت کو جان لیتے ہیں میں آپ کو ان کی دفاعات کی قانونی حصیت بتاؤں گا ان کی سزاؤں کے بارے میں سارا بتاؤں گا ناظرین تحضیلات پاکستان کی دفاعات 285 کے مطابق آگ یا آتشگیر مادے کی نسبت غفلت بلتنا ہے یعنی جو کہ آگ یا کسی آتشگیر مادے سے کوئی فیل ایسی بے احتیاطی یا غفلت سے کرے جس انسان کی جان کو خطرہ ہو یا جس سے کسی اور شخص کو ضرر یا نفسان پہنچنے کے احتمال ہو تو اسے چھ ماہ کیا یا جرمانہ جو تین ہزار پر یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں دفاع 286-286 کے مطابق جو کہی بھگ سے اڑ جانے والے مادے کی نسبت کوئی فیل ایسی بے احتیاطی یا غفلت سے کرے جس سے انسان کی جان خطرہ میں پر جائے یا کسی دیگر شخص کو ضرر یا نفسان پہنچنے کے احتمال ہو تو ایسے شخص کو چھ ماہ کیا یا جرمانہ تین ہزار پر یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں پھر جو اگلی ناظرین مجموعہ تاظرات پر پاکستان کی دفاع کے مطابق جو کہ کسی مشینری کی یہ جو 287 اس کے مطابق مشینری کی نسبت کوئی ایسا فیل بے احتیاطی یا غفلت سے کرے جس انسان کی جان کو خطرہ ہویا جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کے احتمال ہو تو اسے چھ ماہ کیا یا تین ہزار پر جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں ناظرین یہ جو جرم ہے یہ قابل زمانہ جرم اور اس میں پولیس مداخل کر سکتی ہے اور گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے ناظرین پولیس نے ایسا ہی کیا تو بہت سارے جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ زیادہ کر دیا جا رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر یہ ایسی چیزیں بنانی ہے کرنا ہے تو پھر ناظرین پر مرد بھی لینا پڑتا ہے ہمارے قوانین ہیں اس ملک میں اسلح بنانا پھر اس طرح تو بندے بہت کچھ بنا سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں ہمارے قوانین مجود ہیں ان پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے عمل کروانا جو ہے حکومتی اداروں کا فرض ہے تو چلتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے زندہ رہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی